بھائی نے بھی دیا ہے ٹرائی کرتا ہوں ٹرائی کر کے بتاتا ہوں ایسے مزاگ سہت کے ماننا پڑے گا ماشاءاللہ ایسے لوگ ایسے محشلی بہت کی محنت ہے ماشاءاللہ ان کی محنت کی وجہ سے یہ جو مچھلیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں مل گئے تو بھائی لوگ کشتی آ چکی ہے سارے مچھے رہا سارے اپنے یار دوست سب کھڑے ہیں تو یہاں پر مچھلی نکال رہے ہیں اسے تو لیٹس ہی ہمارے حصے میں کتنا ہتا ہے بھائی مام عبداللہ ماشاءاللہ اپنے کاری گری میں لگاو ہے یہ مچھی ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں پکر ہے گیس پر یہ بھائی مام عبداللہ ویسے ہے ماشاءاللہ ہر چیز میں استاد ہے بہترین بہترین السلام علے تو بھائی لوگ ویلکم بیکٹو نیز بلوگ سیریس سر ہے کہ آج بھی تھا سٹے سٹے بولے تو فنٹے تو بھائی سیریس سر ہے کہ ہمارے کچھ کزن تھے دوست یار تھے انہوں نے کہا یار چلتے کھوڑا دا جتنی بناتے ہیں میں نے کہا چلو یار آپ کو بیچ دوبارہ وہی کرو کرتے ہیں کیونکہ مچھلی کے جو ہے بڑے پسندی دل ہو گئے ہاں پہ آج مچھلی شکار کرنے جا رہے ہیں پکلک کرنے جا رہے ہیں تو سارا پکلک جو ہوگا جیسا ہوگا سارا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملا ہوگا جو جو ہے ہوگا سارا آپ کے ساتھ شیار کروں گا لیکن اپنے بھائی محسن لانگم کو آخر تک اہر تک دیکھئے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ مزہ نہیں ہے پیسے واپس ہمارے رستے میں ایک دکان ہے یہاں پہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں مام عبداللہ کا اور فیض محمد کا انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا رہے ہیں تو جیسے ہی آتے ہیں ہم اپنا سفر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تو بھائی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ لوگ آ گئے مام عبداللہ ماشاءاللہ آ گیا فیض محمد بھائی بھی آ گیا تو ہم آگے کا سفر اپنا شروع کر رہے ہیں جیسا ہوگا جو ہوگا محسن آپ کے ساتھ شیئر کرے گا جڑے رہنا ہمارے ساتھ بھائی لوگ اس وقت جو ہے نام لوگ سمندر کے بلکل سائل پر بیٹھے ہوئے ہیں فیض محمد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج صاحب میرے دوست ہیں خدابش محمد آج صاحب محمد آج صاحب کزن ہے خدابش محمد بھائی کزن ہے ان کی ماشاءاللہ یہاں پر لانچیں چلتی ہیں کشتیں ہیں اب ایک لانچ نہیں آنا ہے میں نے ماما سے کہا ان کی کزن سے کہا کہ بھائی نام لوگ کچھ مچھلیاں کرو کیونکہ میرے بیمانہ ہیں ایک کشتی آ رہی ہے اس سے آپ کو موش کروا جائے لیکن ہم کشتی آ جائے انشاءاللہ امید ہے کہ کام ہو جائے گا بھائی لوگ کشتی آ چکی ہے سارے مچھلیاں سارے اپنے دوست سب کھڑے ہیں تو یہاں پر مچھلی نکال رہے ہیں تو لیکن ہمارے حصے میں کتنا ہدا ہے اگلا ہمارا جو دوست ہے اس کو ہمیں پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کے جاننے والے ہمارے تو ہے نہیں جو ہوگا جتنے ملیں گے سارے آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ہے مچھلیاں ہمارے آ چکے ہیں کشتی نے بسہرہ کیا یہاں پر ماما کی بڑی محنت ہے اس میں ماما کو ہیٹس آف کہتے ہیں کیونکہ ان کی محنت کی وجہ سے یہ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں مل کے ابھی تازہ تازہ سمندر سے آئے ہیں ابھی ابھی فریش مچھلیاں فرائی کر کے کھائیں گے تو ان سب کا سہرہ ماما کو جاتا ہے ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کشتی آئے گی مچھلی اٹھائیں گے جائیں گے تو بھائی لوگ مچھلی شجلی آگئے سارے لگے ہوئے ماشاءاللہ یہ مچھلی بھائی احمد بھائی بھی لگے ہوئے مولانا مفتی صاحب احمد دیفتہ ورحمان سارے مچھلی پڑے ہوئے یہ ماشاءاللہ سارا کچھ ہوگے اب کیا کریں اس کو کٹ کھوڑ کے اس کا فرائی بنائیں گے انشاءاللہ بیدا بھائی تیار ہو انشاءاللہ احمد بھائی مفتی صاحب مفتی صاحب بلکل بلکل بھائی جو ہوگا جیسے ہوگا کھا گیا پھٹا ہے تو بھائی لوگ مچھلی جینے کے بعد ہم نے سیدھا سائل پر چلے گئے تو وہاں پر ہم نے مچھلوں کا کاٹ کھوڑ کیا کیونکہ ہم نے اس کے بعد فرائی بنانا تھا مچھلی کاٹ کھوڑ کرنے کے بعد ہم پانی کے پاس گیا ان کو دھو پر بلکل فریش کر کے ہم لوگ لے کر گئے کچھ مومنٹس لیٹر اب انشاءاللہ بہترین بنا ہوگا ایک بہترین شیف اب یہ بجا ہے گنا بھڑو یہ اس کو میں نے لیا یہ زبر ایک بہترین شیف ماشاءاللہ آج سنڈے سنڈے کی وجہ سے یہاں پر پکنک کرنے والے تمام لوگ آ چکے ہیں بیچ کا سنڈے کا وہ دن ہوتا ہے لوگ اپنی مسروفیات سے نکلتے ہیں تھوڑا سا فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھوڑا سا پکنک ہو جائے تو ماشاءاللہ پورا بیچ بھرا ہوا ہے یہ ساتھی ماشاءاللہ سارے کراچی سے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا پکنک انجوائے کر رہے ہو زبردہ زبردہ بھائی آپ لوگوں کو اینی ٹائم ویلکم بہت شکریہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوکنگ بھی کیا ہے لگ ایسے رہا ہے بہت ٹیسٹی ہے چلو ٹرائی کرتا ہوں بھائی نے بھی دیا ہے ٹرائی کرتا ہوں ٹرائی کر کے بتاتا ہوں ایسے مزاق سیٹ کے یار ماننا پڑے گا ماشاءاللہ ایسے لوگ ایسے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھوائے کر بھائی لوگ اس وقت سورج تقریباً غروب ہو چکا ہے اور دوست جتنے ماشاءاللہ یہاں آئے تھے پکنک مانا سب جا چکی ہیں کچھ میرے خواہل سے ہیں یہ ہیں کچھ دیکھ رہے ہو یہ ہیں ہم اس وقت ساہل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سامنے کا فریش ہوا کھاتے ہیں فریش ہوا کھانے کے بعد فریش مشلی بھی کھائیں گیسے نہیں فریش مشلی کہیں گے اس کے بعد مغرب کی نماز ہے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر آپ لوگوں کو کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ تو کرو بولو بھائی محسین بھائی کے چینل کو لائک سبسکرائب کرو اتنا تو بولو اس حسرہ اس کا مطلب ہے کہ کرو کچھ انسیس بات کی چینل کے سپورٹ چھپ رہے ہو بھائی پکڑا گیا یہ آج سنڈے ہے ماشاءاللہ پکنک پہ لوگ سارے ہیں سارے لوگ پکنک پہ آئے ہیں سمندر ہیں فیضماند بھائی بھی ماشاءاللہ فیضماند بھائی مزا آ رہا ہے مزا تو آ رہا ہے مچھی نہیں مل رہا ہے ہاں یہ ہے یہ ہے کہ مچھی کی انتظار میں یہاں پہ کوئی سائل پہ کشتی کھڑی ہو جائے اور یہ جا کر اپنا شکارہ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے یہ تو لائیں گے یہ تو ہوگا بھائی کچھوہ دیکھنا ہے تم نے یہ وہی کچھوہ ہے جس نے خرگوش کو ہرایا تھا ریس میں مجھلی ہماری ہو گئی تیار فائنلی مغرب کا ٹائم ہو چاہتا ہے لیکن ان دی اینڈ مچھلیاں تیار ہوگی یہ میند سے مام عبداللہ مفتی احمد مفتی نصر اللہ مفتی محمد زبیر محسن فائزمال فیدہ ورحمان کی میند سے ماشاءاللہ مشکلیاں ہوں گی تیار اب جو میں موں میں پانی آ رہا ہے ساتھی سارے کھا رہے ماشاءاللہ میں مزید بات کرنے سے گریز کروں گا کیونکہ مشکلیاں سامنے کھانا سامنے ریسک کو جو ہے پلیوڈٹی دینا ہے تو میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو بھائی یہ لوگ یہی پر انڈ کر رہا ہوں اگر پسند ہے تو محسن لانگب کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنا خیال یہ کیے گا والسلام اور گوڑ بائی